بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر ویورز آپ کے ساتھ کے بھی ایسا ہوا ہے کہ آپ اپنے گھر یا آپ اس میں بیٹے ہو اور اچھانک آپ کو یہ خیال آ جائے کہ میں مرنے والا ہوں یا مجھے ہرڈ اٹیک ہونے والا ہے اور ساتھ ہی آپ کے سینے میں درد بھی اٹھتا ہے اور آپ کی دل کی دردن بھی تیز ہو جاتی ہے آپ کو پسینہ آ جاتا ہے اور آپ کے اوپر کپکپہ ہٹتا ہی ہو جاتا ہے آپ کا سر چکرانے لگتا ہے یا اس میں درد اٹھتا ہے تو اگر آپ کے ساتھ ایسی کنڈیشنز آپ میں افیر ہوتے ہیں نمودار ہوتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں کہ مجھے دل کی بیماری ہے اور خوش لمحات میں مجھے ہرٹ اٹیک ہونے والا ہے لیکن صرف دل کی بیماری میں ایسا نہیں ہوتا بلکہ ایک اور کنڈیشن ہے جس کو ہم پینک اٹیک کہتے ہیں پینک اٹیک میں بھی آپ کا واسطہ اس جیسی علامات سے ہوتا ہے اصل میں جب ہمارا جسم کسی حطرے سے اس کا سامنا ہوتا ہے تو جسم کے اندر ایک نظام موجود ہے اور اس نظام کو ہم کہتے ہیں پائٹ اور پلائٹ مود اس کا سمپلی مطلب یہ ہے کہ آپ کے سامنے جب کوئی خطرہ آ جائے تو یا تو آپ اس کے مقابلی کے خود کو تیار کریں یا آپ وہاں سے باٹ جائیں اس سسٹم کو ہم سمپلی پائٹ یا پلائٹ مود بولتے ہیں لیکن کبھی کبار ایسا ہوتا ہے کہ بظاہر کوئی خطرہ نہیں ہوتا آپ آرام سے اپنے آپس میں کام کر رہے ہوتے ہیں یا آپ اپنے گھر میں بیٹے ہوئے ہوتے ہیں لیکن اچانک یہ علامات ظاہر ہوتی ہے جو پائٹ یا پلائٹ مود کے ریسپانس میں اپیر ہوتی ہے یعنی آپ کی دل کی دنکت اچانک تیز ہو جاتی ہے آپ کو پسینہ آنے لگتا ہے آپ کا دم گھٹنے لگتا ہے لیکن ظاہر میں کوئی خطرہ نہیں ہوتا جب آپ کے ساتھ ایسا ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ پینک اٹیکس ہے اور اگر یہ بار بار ہو کھری مرتبہ ہو تو پھر اس کو ہم پینک دسانک کہتے ہیں اس پینک اٹیک کی علامات کیا ہیں تو اس کی علامات یہ ہے کہ بندہ سوچتے لگتا ہے کہ میں مرنے والا ہوں اس کی دل کی درکن تیز ہو جاتی ہے اس کو پسینہ آ جاتا ہے اس پر کپکپاہٹ تاری ہو جاتی ہے اس کیا سر چکرانے لگتا ہے یا اس کے سر میں شدید درد اٹھتا ہے اور اس کے ساتھ وہ اسی طریقے سے سانس نہیں لے پار رہا ہوتا اور شدید خوب کے عالم میں وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر ٹھینڈی کے ساتھ باہر کی طرف چلا جاتا ہے تاکہ میں تازہ ہوا نہیں اور جب ایک دورہ ہتم ہو جائے تو انسان یہ تکا تکا سا محسوس کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ یہ سب کچھ غیر حقیقی ہے یعنی اس کا دنیا سے دل یہ اٹھتا جاتا ہے تو یہ اس کی علامات ہیں بات کرتے ہیں اس کی وجوہات پر تو اس کے بہت سے وجوہات ہیں لیکن دپریشن یا انزائنٹی جو ہے یہ اس کی موسٹ کامن وجہ ہو سکتی ہے یعنی یا جب آپ کسی ٹراما سے گزر جائے یا کوئی زیادہ لمبی ٹینشن سے آپ گزر جائے آپ کے والدین عزیز و اکار آپ کے بچے وفات پا جائے اس ٹراما سے آپ گزر جائے یا کوئی بھی ایسی چیز ہو جو آپ کو تکلیب دے تو یہ چیز جو ہے یہ اس کی وجہ ہو سکتی ہے بات کرتے ہیں اس کی طریقہ علاج پر اصل میں یہ جو مریض ہوتے ہیں یہ بار بار کارڈیالوجسٹ کے پاس جاتے ہیں یعنی جو دل کی بیماری والے ڈاکٹر ہوتے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ مجھے دل کا مسئلہ ہے اور وہ اس کیلئے ٹیسٹ ای سی جی ای کو ایسے مہنگے ٹیسٹ بھی لگتے ہیں اور دوائیاں بھی وہ غیر ضروری طور پر دل کی استعمال کرتے ہیں لیکن اسے دل کی کوئی تقلیب نہیں ہوتی اصل میں اس کا جو ڈاکٹر ہے وہ سائیکالوجسٹ ہے اور آپ کو سائیکو تربی کرنی ہے اس کا جو علاج ہے اس سے ہم کہتے ہیں کگنیٹیو بیہیوئیل تربی اس علاج میں بندے کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ جو کچھ آپ سوچ رہے ہیں وہ غیر حقیق ہے ایسی کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتا جس کے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں اور جب اسے یہ یقین آ جائے کہ یقیناً ایسی کوئی چیز نہیں ہے مجھے ویسے ہی خطرات محسوس ہوتے ہیں تو پھر وہ بندہ خود بہت کیل ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جس کی جو بہترین طریقہ علاج ہے وہ یہ ہے کہ آپ ذکر و اسکار زیادہ کریں اور اس کے ساتھ پانچ وقت کی نماز آپ اگر پابندی سے پڑھ لیں تو یہ بھی آپ کی دماغ سے بہت سارے ڈپریشن اور ٹینشن کم کرتا ہے اور آپ آسانی کے ساتھ اس سے چکارا پا سکتے ہیں تینکیو سو مچ